بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو استقامت دیں آپ کے گھر والوں کو استقامت دیں آمین آہ سو آج بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے جیسا کہ میں نے کل بھی اناؤنس کیا تھا کہ آپ سب ایکسائٹیڈ ہو جائیں کیونکہ آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں بہت ہی کومن ٹاپک ہے جو آہ کومن سوالات بھی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ بہت سے کومن سوالات ہیں انشاءاللہ وہ کومن سوالات بھی میں آپ کے سامنے منشن کروں گا اور وہ ٹاپک جو ہے آہ جس کے بارے میں میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ میں بات کروں گا that topic is the topic of sectarianism فرقہ واریت کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ کا ایک question ہوتا ہے کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے اور کیوں پاکستان میں اتنی فرقہ واریت ہے اتنی نفرتیں ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تو پھر بندہ کہاں جائے کس کو سنے کیا کرے اب مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ بریلوی گھرانے میں پیدا ہو گیا ایک بندہ دیوبندی گھرانے میں پیدا ہو گیا ایک بندہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گیا تو آخر کیا سچائی ہے کون حق پر ہے کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے کس کو فالو کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک guideline جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور میں آپ کو اپنا background بتا دوں کہ میں basically ایک اہل سنت گھرانے سے ہوں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میری ایک اپنی journey ہے اور میرے ذہن میں بہت سوال آتا تھا کہ آخر کون ٹھیک ہے اور کیا کرے ظاہر ہے جب بندہ دین میں آتا ہے نیا نیا تو اس کے ذہن میں questions آتے ہیں تو تبلیغی جماعت میں بھی شروع میں میں رہا تو چونکہ وہ دیوبندی ہنفی تھے تو میرے ذہن میں کچھ questions آتے تھے ظاہر ہے تو اس طرح ایک پوری journey ہے الحمدللہ اس journey میں میں نے خود بھی کچھ personal research کی اور علماء کے پاس بھی بیٹھا مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے پاس بھی گیا ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی ان کا point of view تو بہرحال میرا اپنا ایک نتیجہ ہے میرا اپنا ایک narrative ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گا اور یہ میرا personal ایک narrative ہے اور یہ میری جو ایک پوری journey ہے اس journey کا crux ہے جو انشاءاللہ میں ابھی آپ سے کچھ دیر میں discuss کرنے والا ہوں اوکے سو اس discussion کی جو ہے وضورت کیا پڑ گئی کیونکہ یہ topic ابھی سورہ علی عمران میں verse number one and three میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالی کی رسی سے کیا مراد ہے اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے اللہ کی رسی کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو to everyone جو کوئی بھی مجھے سلام کر رہا ہے یا سلام کرنے والا ہے تو اس کو پہلے سے والیکم السلام ڈاوکے جی ڈاوکے جی ڈاوکے جی براڈکاسٹ انٹرپٹ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے کنیکشن کی وجہ سے غالباً اوکے جی تو کل جو ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے میں کریکشن کر دوں کہ کعبت اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی آلدھو یہ بات بھی میں نے سنی ہے میں نے کمی پڑھی بھی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے لیکن جو اوثنٹک ویو ہے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اوکے ورس سمبر 101 سے شروع کریں گے اور ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے جو ہیں یہودیوں کے جو ہیں وہ بہتر فرقے تھے تو تم لوگ کے جو تہتر فرقے بنیں گے اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا ایک جنتی ہوگا تو اس حدیث کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور ہر جو سکول آف تھوٹ ہے کہہ لیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آج میں ایک لے مین لینگویج میں بہت آسان لینگویج میں اس موضوع پہ بات کرنے کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا کہ سیکٹیریانیزم ہے کیا اور سکول آف تھوٹس کیا ہوتے ہیں مذاہب کیا ہوتے ہیں اور عقیدہ کیا ہوتا ہے اور یہ جو ڈیفرنٹ ناموں سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہے جیسے بریلوی ہیں دیوبندی ہیں اہلِ حدیث ہیں اور اکثر آپ نے وہابی بھی نام سنا ہوگا کہ یہ تو وہابی ہے تو یہ کیا ہے یہ نام کیا ہے ان کے پیچھے کیا جو ہے وہ ایک پوری تاریخ ہے ان کے پیچھے کیا ایک پوری سوچ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فرس این فرموسٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ فکھی مسائل سمجھنے کے حوالے سے اسلامک فکھ کو سمجھنے کے حوالے سے مثال کے طور پر نماز کے طریقے کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس ہیں وہ مذاہب ہیں ان کو مذہب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے ہنفی شافعی مالکی ہمبلی اور بھی بہت ہیں لیکن یہ چار ہی سب سے زیادہ فیمس ہوئے خصوصاً امام ابو حنیفہ کا مذہب ہنفی سکول آف تھوٹ اسپیشلی ان سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ عرب مالک میں زیادہ تر مالکی اور ہمبلی ہے شافعی ذرا ہم چلے جائیں تھوڑا ایفریکن سائٹ پہ نورڈن ایفریکن سائٹ پہ تو شافعی مذہب بھی ہمیں ملے گا تو یہ تو ہے مذہب اور مذہب جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے مذہب ہمیں فقہ کے بارے میں بتاتا ہے فقہ کے بارے میں بتاتا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف اماموں نے اس کو مختلف طرح سے سمجھا ایک امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع الیدین نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہتے ہوئے تین اماموں کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو تین امام رفع الیدین جو سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کے بعد ہم کرتے ہیں ان کے قائل ہیں یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز جو پڑھنا ہے وہ ہمیں مالکی سکول آف تھوٹ سے ایک ویو ملتا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا مالکی سکول آف تھوٹ سے ملتا ہے تو اسی طرح اور مثال اگر میں دوں تو روزے کے حوالے سے جو فقہ ہے وہ بھی چاروں اماموں نے اپنے اپنے ویوز دے ویوز دیئے طلاق کے حوالے سے چاروں اماموں نے اپنے اپنے ویوز دے یہ سارے جو مسائل ہیں جن کو فقل عبادات کہتے ہیں عبادات کے حوالے سے جو مسائل ہیں اور فقل معاملات جو معاملات کے حوالے سے سارے کے سارے جو مسائل ہیں تو یہ سارے مسائل جب انہوں نے ڈسکس کیے تو اس ڈسکشن کو انہوں نے ایک سکول آف تھارٹ کی شکل دی ہنفی مالکی شافعی ہمبلی وغیرہ وغیرہ تو یہ چار سکول آف تھارٹ اس وقت دنیا میں فیمس ہیں یہ فقہ کے سکول آف تھارٹ ہیں اوکے ابھی میں آ رہا ہوں دوسری بات اب دوسری بات ہے اقائد کہ ایک سکول آف تھارٹ تو ہو گیا کہ آپ نے عبادات اور معاملات کے حوالے سے مسائل کہاں سے لینے اب پاکستانی مجورٹی ہنفی ہیں وہ امام بو حنیفہ فقہ کو فالو کریں گے اور اسی طرح انڈینز بھی مجورٹی ہنفی ہیں اور اسی طرح عرب میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمبلی ہیں زیادہ تو یہ تو ہے فقہ کے مسائل سے آپ نے کہاں سے ویوز لینے کہاں سے آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اب دیکھیں بریلوی اور دیوی بریلوی اور دیوبندی اقائد میں دونوں بہت مختلف ہیں لیکن فقہ میں دونوں ہنفی ہیں اوکے اب آپ ذرا چیز کو سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فقہ میں اگر کوئی ہنفی ہے تو عقیدے میں وہ بریلوی ہے یا عقیدے میں وہ دیوبندی ہے اب عقیدے میں کہاں ڈیفرنٹس ہے دیوبندی اور بریلوی میں وہ آپ لوگ کی اپنی بھی ریسرچ ہوگی آپ کو پتا ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بلکل اسی طرح زندہ ہیں جس طرح سے ہم سب زندہ ہیں ان کی وفات کے قائل نہیں ہیں اسی طرح حاضر ناظر ہونے کے قائل ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور سمجھنے کے قائل ہیں وغیرہ وغیرہ ان میں بھی سب سیکٹس ہیں کچھ بہت ایکسٹریم پہ ہیں کچھ جو ہے وہ موڈرئٹ لیول پہ ہیں تو دیوبندیوں جو ڈیفرنس کرتے ہیں یہاں پر دیوبندیوں میں بھی خیر دو جو ہیں وہ عقیدے کے حوالے سے گروپس ہیں حیاتی اور مماتی ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مانتے ہیں ایک وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل ہیں تو وہاں بھی کچھ ڈیفرنس ہے لیکن اوورال دیوبندی اور بریلوی میں جو ڈیفرنس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عقائد کا وہ یہی ہے کہ دیوبندی جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ درباروں کے حوالے سے مزاروں کے حوالے سے وہاں پر جانے کے حوالے سے یا وہاں پر جا کر اولیاء اللہ سے دعا مانگنے کے حوالے سے اس کے دیفنیٹلی قائل نہیں ہیں جبکہ بریلویو میں جو پہت سے گروپس ہیں نائنٹی پرسنٹ جو گروپس ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں تو یہ عقیدے کا ڈیفرنس آ گیا لیکن فقہ میں دونوں ہنفی ہیں ٹھیک ہو گیا نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی بھی فقہی مسائل پر بات کرنے کے حوالے سے وہ ہمیشہ امام بھونیفہ کی طرف ریفر کر دیں اہلِ حدیث سلفی کون ہیں اہلِ حدیث سلفی وہ لوگ ہیں اور ان میں بھی بہت سے گروپس ہیں جو مختلف تھوٹس رکھتے ہیں مین میں نقائد سیم ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کہیں کہیں ڈیفرنس آ اپینین ان کے بھی گروپس میں آ جاتا ہے اہلِ حدیث سلیش سلفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سلفی منحج ایک پوری دنیا میں ایک سکول آف تھوٹ ہے اسی طرح امام بھونیفہ امام مالک شافعی حملی سلفی سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے اور اہلِ حدیث کی جو ایک ٹائپ ہے جو بہت زیادہ ریجڈ ہے اس کی بھی میں انشاءاللہ آج بات کروں گا سلفی بیسیکلی وہ سکول آف تھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم تمام ایمہ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور دیوبندی باقی لوگ بھی کہتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ خصوصاً ایک کو فالو کرتے ہیں دیوبندی اور بریلوی جب تقلید کی باری آتی ہے کہ مسئلے لینے کہاں سے ہیں تو وہ پھر ٹوٹلی ہنڈر پرسنٹ ایک امام کو فالو کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ سمجھنے کے حوالے سے سلفی ڈیفرنس او اپینین یہاں پر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام ایمہ کو سٹیڈی کریں گے اور ان کے علاوہ اور ایمہ کو بھی سٹیڈی کریں گے اور تمام ایمہ کا منحج تمام ایمہ کی انڈرسٹینڈنگ سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس امام کی انڈرسٹینڈنگ یا کس امام کی جو بات ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث اور اجمع کے قریب ہیں امت کے اجمع یعنی تمام سکول آف تھوٹس کے اجمع کے قریب کونسی بات ہے یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بڑی سمپل لینگویج میں سلفی سکول آف تھوٹس کا منحج بتایا کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح سے کلاسیکل یعنی کہ دوبارہ سے انٹرپشن ہو گئی ہے اگر ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا اگر دوبارہ سے انٹرپشن کوئی ہو اوکے تو they say that we follow اسلام with the classical understanding the way that our صحابہ and our اسلاف understood اسلاف سے مراد ہے بزرگان the first three generations تابعین تبا تابعین اور ظاہرہ کے صحابہ یہ جو three best of generations ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو follow کرو follow the best generations تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ کے وقت اسلام کو سمجھ دے ہیں ہمیں کوئی فتوہ ان جنریشنز کے علماء یا ان کے قابرین سے مل رہا ہے کیونکہ دیکھیں سلفی is derived from the word اسلاف سلف اور سلف جو ہے وہ پائس predecessor کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے ہمارے بزرگان ہیں وغیرہ وغیرہ تو سلفی یہاں سے نکلا ہے اب جو اہلِ حدیث ہیں وہ بھی سلفی جو ہے وہ اس کو ہی follow کرتے ہیں سلفی سوچ کو ہی follow کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک extreme ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو اس level تک extreme ہے کہ وہ اماموں کو کوئی سوچتے ہی نہیں ہے اور یہ کم ہے یہ extreme زیادہ نہیں ہے کم ہے جو اماموں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے جو بزرگان کے حوالے سے بھی اور علیہ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے نیک بزرگ تھے ہم مانتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی respect کرنی چاہیے تو ان کے حوالے سے ان کی language بڑی سخت ہوتی ہے لیکن having said it کہ اقیدے میں اہلِ حدیث سلفی same ہیں اور ان کا جو اقیدہ ہے وہ اس اقیدے کے مطابق ہے جو classical islam اور classical islamic scholars کا اقیدہ رہا ہے یہ جو بڑے بڑے ہمارے scholars گزرے ہیں جیسے کہ امام بخاری امام مسلم وغیرہ وغیرہ جو محدثین گزرے ہیں جو فقی گزرے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ میں نے آپ کے سامنے چار جو ہے اس وقت ایسے گروپس رکھے جو پاکستان میں سب سے آدھا دیکھے جاتے ہیں اہلِ تشیق کی ابھی ہم بات نہیں کریں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اہلِ سنت والجماعت کی کٹیگری میں جو فال کرتے ہیں جنہیں اہلِ سنت والجماعت کی کٹیگری میں لائے جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ اہلِ حدیث سلفی کو اہلِ سنت والجماعت کی کٹیگری میں نہیں لاتے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں غیرہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے لیکن میرے نزدیک میں جو اہلِ حدیث، سلفی، اہلِ سنوال جماعت کی کیٹیگری میں ہیں دیفنیٹلی ہیں ہنڈر پرسنٹ ہیں اینیوے یہ میں نے آپ سے باتا ہے بریلوی، دیوبندی، اہلِ حدیث، سلفی، سلیش، سلفی اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ ہنفی پلس بریلوی جو اپنے آپ کو ان سمپل ورڈ سنی کہتے ہیں اور سنی سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ بریلوی سنی اور پھر ظاہر ہے کہ دیوبندی بھی ہیں اور اہلِ حدیث بھی ہیں ایک وقت میں بہت کم تھے تعداد میں اب جو ہے بہت گروت ہوئی اہلِ حدیث سکول آف تھارڈ کی ینگسٹرز میں بہت زیادہ فروغ پایا اہلِ حدیث سکول آف تھارڈ، سلفی سکول آف تھارڈ بہت پوری دنیا میں ایک موومنٹ چلی اور یہ جو وہابی وہابی کہتے ہیں اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں کس کی نسبت سے کہتے ہیں جو عبدالوہاب ایکچلی ان کا نام تھا محمد بن عبدالوہاب جو ایک سکولر آئے تھے جنہوں نے سعودی کنگ کو جو ہے وہ یہ ایڈوائس کیا تھا کہ مزاروں کو جو ہے وہ فلیٹ کر دو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احدیث سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکولرز کے وہ اپینین سنائے کلاسیکل سکولرز کے اپینین کہ یہ چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے مزارات تعمیر کرنا اور جس طرح کی بدات نظر آ رہی ہیں عرب لینڈ میں وہ بدات ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو بدت بھی کیا ہے یہ بھی ایک الارک ڈسکیشن ہے بریلوی جو ہیں وہ بدت حسنہ کے قائل ہیں ان کے نزدیک بدت جو ہے وہ اچھی اور بری ہوتی ہے تو اچھی بدت کے وہ قائل ہیں آپ جیسے عید ملاد نبی کا آپ جو ہے وہ لے لیں کہ سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ عید ملاد کو منانا بلکل اسی طرح فرض سمجھتے ہیں جس طرح دو عیدوں کو منانا فرض ہے جبکہ دیوبندی اور اہل حدیث سلائش سلفی کا یہاں پر ان سے سخت اختلاف ہے ڈیفرنس آف اپینین ہے حالانکہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کرتے ہیں بریلوی بھی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اب ان کا کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملاد منانا جو ہے بلکل فرض ہے اور ملاد منانے سے ہم اپنی محبت شو کر رہے ہیں جبکہ اہل حدیث سلائش دیوبندی کا یہ پوائنٹ او ویو ہے کہ جب صحابہ نے ملاد نہیں منایا ہے تو ہم اپنی محبت اسی طرح شو کریں گے جس طرح صحابہ نے شو کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا یہ اپینین ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو ایک ڈیفرنس بتایا ہے کہ یہاں پر بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے بدت کے حوالے سے بدت حسنہ کیا ہے تو وہ بدت حسنہ کے قائل ہیں جو سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے یہ بڑی لمبی چوڑی ڈسکشنز ہیں میں اس لمبی چوڑی ڈسکشنز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی یہ پھر ملاد کے ٹاپک پہ ظاہر ہم یہاں پر بات نہیں کر رہے ہیں میں جتنا ریسرچ کر کے جتنا میں نے کوشش کی ہے علماء کے پاس پیٹھ کے جو استدلال میں نے کیا ہے جس طرح میں سمجھا ہوں میں آپ سب کو ایک بک کی طرف ریفر کرتا ہوں ایک بک ہے ڈاکٹر بلال فیلیفس حفظہ اللہ کی فقہ آف ایولوشن ایک وہ ایک ان کی فنڈمنٹلز آف توحید یہ کتاب دونوں کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں فقہ آف ایولوشن میں انہوں نے بتایا کہ فقہ ایولف کیسے ہوئے یہ چار سکول آف تھوڈس ایولف کیسے ہوئے اور چار سکول آف تھوڈس کے بعد جو ان کے اپنے فالور سے چار سکول آف تھوڈس کے ان کے اپنے روئیے کیا تھے بلائنڈ فالونگ کے حوالے سے تقلید کے حوالے سے آپ کے کونسپٹس کرسٹل کلیر ہو جائیں گے تو یہ ہے ساری کی ساری ڈسکشن کا کرکس میں نے ایک بات آپ کو بتائی کہ ایک ہوتا ہے مذہب سکول آف تھوڈ وہ فقی مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے ہوتا ہے فار اگزامپل بریلوی اور دیوبندی دونوں ہنفی ہیں ٹھیک ہے فق کے حوالے سے ایل ایدیس سلیش سیلفی یہاں پر ڈیفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک امام کی تقلید جو ہے وہ واجب نہیں ہے ایک امام کی تقلید جو ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم جو ہے وہ تمام ایمہ کا اشتہاد تمام ایمہ کے ویوز سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ان کے سکولرز ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے چونکہ حدیث کی تخریج ہو چکی ہے صحیح اور ضعیف حدیث جو ہیں وہ بائی فرکیٹ ہو چکی ہیں تو ہم تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کس امام کی بات قرآن و حدیث اور اجماع امت مسلمہ کے قریب ہے اور اس کو فالو کریں گے یہ ان کا ویو ہے ٹھیک ہے جی فق کو کسی نے کہا ہے کہ میں ڈیفائن کروں دیکھیں فق سے مراد ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ ایک بک ہے فق آف ایولوشن اور دوسری بک ہے فنڈمنٹلز آف توحید یہ دونوں کلام اللہ ڈاٹ کام پہ پڑھی ہوئی ہیں اور یہ دونوں ڈاکٹر بلال فیلپس کی بک ہے دیکھیں فق سے مراد ہے دین کے معاملات کو اور دین کی چیزوں کو سمعنے کی کوشش کرنا جستجو کرنا مثال کے طور پہ نماز کا طریقہ یہ ہمیں فق بتاتی ہے فق العبادہ یہ پوری ایک فیلڈ ہے فق العبادت کی اسی طرح فق المعاملات معاملات کے حوالے سے شادی بیعہ کرنی ہے تو کس امام نے کیا کہا ہے فطرانے کے بارے میں فلانے امام کا کیا حکم ہے زکاة کے حوالے سے ڈیفرنس اوپینین کیا ہے جیسے امام شافی نے ڈیفرنس اوپینین کیا باقی اماموں سے انہوں نے کہا کہ عورتوں کا جو پہننے والا زیور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو ایڈون کرتی ہیں اس پہ زکاة نہیں ہے باقی گولڈ پہ زکاة ہے اگر ویسے ہی گولڈ رکھا ہے اس پہ زکاة ہے لیکن جو عورتیں اپنے پہننے کے لئے زیور رکھتی ہیں اس پہ زکاة نہیں تو یہ فقی معاملات ہیں کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے رفع لیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں یہ تو ہو گئی فق لیکن دوسرا جو سبجیکٹ ہے عقیدہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہماری کریڈ کیا ہونی چاہیے اللہ رسول کے بارے میں اور پورے کے پورے دین کے بارے میں تو عقیدے کے حوالے سے بہت میجر ڈیفرنس ہے بریلوی دیوبندی میں اور اہلِ حدیث میں بھی دیوبندی اور اہلِ حدیث اور صلفی عقیدے میں قدرِ حد تک ایک ہیں کہیں کہیں ڈیفرنس ہے لیکن کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ہے لیکن بریلوی اور دیوبندی پلس اہلِ حدیث صلفی میں بہت میجر ڈیفرنسز ہیں عقیدے کے حوالے سے بریل بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کن کن چیزوں کے قائل ہیں اور دیوبندی اہلِ حدیث توٹلی ان چیزوں کے قائل نہیں ہے اسی طرح نظر و نیاز کے حوالے سے ڈیفرنس ہے بہت ڈیفرنس ہے عقیدے میں کہ نیاز کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے جیسے گیارمی شریف ہے گیارمی شریف منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے اسی طرح جو ہے وہ مزاروں پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے مزاروں پہ جا کر ولی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے تو یہ بڑے میجر ریفرنسز ہیں عقیدے میں کس میں بریلویوں میں اور دیوبندی پلس اہل حدیث لیش سالفی بغیرہ میں ٹھیک ہے جی اوکے تو یہ میں نے ایک بڑی آسان لینگویج میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ نام بار بار آتے ہیں کہ دیوبندی ہے یہ بندہ بریلوی ہے یہ بندہ اہل حدیث ہے یہ بندہ وہابی ہے تو وہابی کی بھی میں آپ کو اسطلاح بتا دیتا ہوں کہاں سے نکلی محمد بن عبدالوہاب ایک سکولر گزرے ہیں بہت ہی نیک آدمی تھے جنہوں نے کوشش کی اس دور کے عرب جو حاکم تھے شاہ فیصل غالباً یا شاہ ساؤت تھے انہیں یہ بتایا کہ عرب لینڈ میں جو خرافات جو بیدات ہیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور جو مزارات تعمیر کیے گئے ہیں اور صحابہ کی جو قبریں ہیں ان کو ایکچلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پسند نہیں فرمایا کہ قبروں کو ایک ہینڈ سے زیادہ جو ہے اس کی ہائٹ ہونی چاہیے تو ایراب لینڈ میں ایک ریولوشن آئی عقیدے کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ ان سے پہلے وہاں پر ایک سوفی گورنمنٹ تھی ٹرکی کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا ٹرکی چونکہ سوفی سکول آف تھوڑ کو فالو کرتے ہیں تو سوفیزم بھی کیا ہے سوفیزم بھی بیسیکلی کچھ عقائد میں بہت ڈیفرنس ہے ان کے فقہ میں ہنفی ہی ہیں سوفیز جو ہیں وہ ہنفی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا دین کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے تذکیہ کے حوالے سے وہ ذرا مختلف ہیں باقی سکول آف تھوڑ سے تو بہرحال جو سوفی سوفیز کی چونکہ وہاں پر گورنمنٹ تھی تو اس لئے وہاں مزارات بھی تھے اور وہاں پر جو ہے وہ کبروں کا بھی ایک کونسپٹ تھا کبروں پہ جانے کا بھی ایک کونسپٹ تھا تو چونکہ وہ کونسپٹ ایک دم ختم ہوا محمد بن عبدالوہاب کی ایفٹس سے اس لئے اب وہ ایک نام ہی پڑ گیا کہ جو بندہ مزار پہ جانے کے خلاف بات کرے یا جو بندہ توحید کی بات کرے یا جو بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صحیح حدیث کی بات کرنے کوشش کرے تو وہ وہاں بھی ہے یا جو بندہ کوشش کرنے کی بھی کوشش کرے کسی کونسپٹ کو وہ بھی وہاں بھی ہے تو یہ ایک چھیڑی بن گئی کہ بندہ وہاں بھی ہو گیا تو اس لئے اس کو سمجھنا چاہیے فقہ جعفریہ پہ ہم بات نہیں کر رہے اہل تشیر پہ ہم بات نہیں کر رہے ہم اہل سنت وال جماعت پہ بات کر رہے ہیں ہم اہل تشیر پہ ابھی بات نہیں کر رہے ہیں اہل تشیر جو ہے وہ ٹوٹلی ہم سے ڈیفر کر گئے ہیں اہل تشیر ٹوٹلی ایک فرقہ ہے اگر آپ فرقے کی ڈیفنیشن جاننا چاہتے ہیں تو اہل تشیر ایک فرقہ ہے کیونکہ اہل تشیر نے وہاں وہاں امت سے ڈیفر کر لیا ہے جو کوئی بندہ جسارت بھی نہیں کر سکتا ہے مثال کے طور پہ صحابہ کے حوالے سے ڈیفرنس آف اپینین ہے بہت زیادہ چونکہ وہ اہل بیعت کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں اور دینے بھی چاہیے ہیں لیکن وہ اس کے اپوزٹ ہمارے جیس صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی غلط قسم کے ان کے عقائد ہیں ویوز ہیں لیکن خیر اہل تشیر میں بھی کچھ ایکسٹریمز ہیں کچھ موڈرٹ ہیں میرے کچھ جاننے والے اہل تشیر ہیں وہ اس لیول پہ ایکسٹریم نہیں ہیں جس لیول پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ایکسٹریم ہوتے ہیں وہ شرک کی حد تک نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اپنے عقائد ہیں ہسٹری کے مطابق جو ان کو نالیج پہنچا ہے ان کی کتابوں سے اس کے مطابق وہ ظاہر ہے کہ صحابہ کو پسند نہیں فرماتے کوئی صحابہ گا تو اس لیے ہم ان کی بات یہاں پر نہیں کر رہے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ڈیفر کر گئے ہیں مہل سنت وال جماعت کی جو ہے یہاں پر بات کرنے اوکے تو اب میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ جب میں آیت انشاءاللہ یہ پڑھوں گا ابھی تو آپ کے سامنے بیسٹ گائیڈ لائن آ جائے گی کہ ایک عام آدمی کے لیے بیسٹ گائیڈ لائن کیا ہے اور یہ میرا ویو ہے یہ میرا پرسنل ویو ہے ہو سکتا ہے کسی عالم کا میں پہلی تو بعد عالم نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور کا ویو بہتر لگے یہ میں اپنی جستجو اپنی جرنی بتا رہا ہوں اور اپنا ویو بتانے لگا ہوں آپ لوگوں کو تو اہل سنت وال جماعت کے حوالے سے یہ جو میں نے نام لی ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں مین میں نقائد میں تو دیکھیں سب متفق ہیں ایک ہیں ختم نبوت کے سب قائل ہیں اللہ کی بہدانیت کے سب قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ان کی شان اس کے سب قائل ہیں یہ تو پھر اب لڑائیاں ہیں نا کہ اہل حدیث کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم گستاخِ رسول اہل حدیث انہیں کہہ دیتے ہیں تم مشرک ہو یہ تو پھر سختیاں ہیں روئیوں کی سختیاں ہیں یہ تو پھر لڑائیاں ہیں تو اس سائٹ پہ ہم نہیں جارے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے یا شرک کیا ہوتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ فرقے کا ایک روئیہ ہوتا ہے جو بھی اس روئیہ کا قائل ہے وہ فرقہ پرستی میں پڑا ہوا ہے اس لئے میں آپ کو وہ روئیہ بتاؤں گا نہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ آپ کی اپنی جواب ہے فائنڈ آؤٹ کرنا فرقہ واریت ایک سوچ اور ایک روئیہ کا نام ہے اور اس روئیہ میں کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ایٹیٹیوڈز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات جب حق واضح ہو جائے حق واضح کیسے ہو جائے جب کلیر کٹ اجمع آج ہے سکولرز کا اور کلیر کٹ قرآن کی اوثنٹک ٹرانسلیشن سامنے آجائے صحیح حدیث سامنے آجائے اور صحیح حدیث بھی کسی جاہل سے سامنے نہ آئے بلکہ ایک عالم دین سے سامنے آ رہی ہو ایک نالیجبل بندے سے سامنے آ رہی ہو تو ان ساری چیزوں کو رد کر کے پھر بھی اس بات پہ اڑے رہنا کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں اور میرا ہی فرقہ ٹھیک ہے یا میرے ہی لوگ ٹھیک ہیں اس سوچ کو فرقہ واریت کہتے ہیں کہ جب حق واضح ہو جائے جب بات بلکل سامنے آ جائے تو اس ساری دلیلوں کو چھوڑ کے ہر چیز کو چھوڑ کے پھر بھی اس بات پہ اڑے رہنا اس زد پہ اڑے رہنا اس ایروگنس پہ اڑے رہنا ایموشنل ہو جانا لڑائی کرنے آ جانا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو جو میری سمجھ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہ خطرناک سوچ ہے ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس دلیل بہت سٹرونگ ہے آپ کے پاس قرآن و حدیث سے بہت سٹرونگ دلائل ہیں اور آپ ان کے دلائل کو کاؤنٹر کر رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی نالج کے اس بات پہ اڑے رہنا صرف اس لیے کہ کہیں میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں اسی سوچ کو فرقہ واریت کہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اڑے رہنا اپنی بات پہ زد کرے رہنا کہ نہیں تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں تم چاہے مجھے جو مرضی دکھا دو میں نہیں ماننے والا دوسرا غلط رویہ دوسروں کے خلاف نفرت اُبھارنا اور ہر وقت جیسے کہ ہماری کچھ مساجد میں دیکھیں گورنمنٹ نے بھی اس کے خلاف بہت سے ایکشنز لی ہیں کہ کچھ مساجد میں سے بہت فرقہ وارانہ سپیچیز ہوتی ہیں وہ کیا سپیچیز ہوتی ہیں اشتعال انگیزی پر مبنی سپیچیز کے لوگوں کو اکسانا لوگوں کو بھڑکانا کہ فلانے سیکٹ سے نفرت کرو مثال کے طور پہ وہ گستاخ ہیں وہ اولیاء کے گستاخ ہیں یا وہ مشرک ہیں تو ان سے نفرت کرو اس سوچ کا بھی نام فرقہ واریت ہے کہ آپ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں بجائے کہ آپ مسائل کو اکیڈیمکلی ڈسکس کرنے میں کرنے کے بجائے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کے آپ اشتعال انگیزی سے سپیچ کر رہے ہیں آپ جوش و خروش سے سپیچ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ دوسروں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا رویہ پیدا کر رہے ہیں تو یہ سوچ بہت غلط ہے اور یہ انسان کو فرقہ واریت تک لے جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب انسان فرقہ واریت کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کا ہدایت پر آنا یا اس کا کریکٹ ہونا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اب ماننی تو ہے نہیں وہ تو ایک کے ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے تو اس لیے انسان کو اوپن مائنڈیڈ رہنا چاہیے اب اوپن مائنڈیڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر ایک کی بات مان لے اوپن مائنڈیڈ ہونے سے مراد ہے کہ جب اس کے سامنے اوٹھینٹک دلیل ہے جب اس کے سامنے قرآن و حدیث سے اور مستند سورسز سے بلکل صحیح بات جب اس تک پہنچ رہی ہے اور حق اس پہ واضح ہو چکا ہے تو پھر اس پہ فرض ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کریں جب اس کو سمجھ آ گئی ہے تو فرقہ واریت کا جو رویہ ہے پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ایروگنس میں آ جانا ایڈیمنٹ ہو جانا یعنی زدی ہو جانا حق ہونے کے باوجود حق دیکھنے کے باوجود اور نمبر ٹو دوسروں کے خلاف نفرت رکھنا دوسروں کو اپنا اپوننٹ کی بجائے دشمن سمجھنا ایک تو ہے نا کہ فکھی ڈیفرنس ہے کوئی اچھا یہاں پر بھی میں ایک اور چیز آپ کو جو ہے وہ بتا دوں ختم شریف گیارمی شریف یہ بریلوی جو ہمارے ہاں ایک گروپ ہے ظاہر ہے یہ ان کے نزدیک ہے تو ختم شریف اور جو گیارمی شریف ہے اگین یہ بدت حسنہ کی ڈسکشن ہے اگر ان سے کوئی پوچھے گا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو وہ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے تو پھر بات یہ نا کہ پھر تو بہت سے دن نکل آئیں گے اسی کو تو بدت کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس طرح کی چیزیں نہیں منائی کہ مزارات تعمیر کر کے اپنے اب صحابہ سے بڑا ولی کون تھا صحابہ نے مزارات تعمیر کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ دن مخصوص کر دی ہے کہ یہ گیاروی شریف ہے اور اس گیاروی شریف کو ختم شریف دینا وغیرہ وغیرہ صحابہ سے چونکہ ہمیں یہ چیز نہیں مل گئی تو ہم جو کلاسیکل اسلام ٹریڈیشنل اسلام فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ نے تابعین نے تبا تابعین نے دین کو کس طرح سے سمجھائے اور کس طرح اس پہ عمل کیا ہم اس طرح سے کریں گے تو یہ پھر بدت حسنہ کی پوری ڈسکشن نکل آتی کہ بدت حسنہ کیا ہے اینی وے ہم اس میں نہیں جا رہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فکھی مسائل میں بہت سختی اختیار کرنا یہ اچھا رویہ نہیں ہے اور یہ بھی انسان کو فرقہ واریت تک لے جاتا ہے اور انسان کا دل سخت کر دیتا ہے میں نے کتنے لوگ اپنے تیرہ سال کی زندگی میں جب سے میں دین کی طرف آیا ہوں میں نے وہ سٹیجز بھی دیکھی ہیں انسان جب شروع شروع میں دین میں آتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے بہت ریجڈ ہوتا ہے سب کو غلط سمجھتا ہے صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں سب کو ٹھیک کر دوں جو بات مجھے سمجھ آگئی اب میں سب کو بتا دوں ایک جذبہ بھی ہوتا ہے اس میں ساروں کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹریم جو ہے وہ نہیں ہوتی سوچ کچھ کا جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے تو اینی وے فکھی مسائل میں بہت زیادہ سختی کرنا مثال کے طور پر پردے کا مسئلہ اٹھا لیں تمام امت مسلمہ کے عیمہ کرام علماء کرام کا اجمع ہے کہ عورت کے بال پردے کا حصہ ہیں اس لیے ان بالوں کو چھپانا چاہے وہ سکارف سے چھپایا جائے چاہے وہ دپٹے سے کسی طرح چھپایا جائے چاہیے وہ ایک عبایہ لے کر چھپایا جائے چاہے وہ نکاب لے کر چھپایا جائے وہ پردے کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اجمع ہے کہ عورت کا جو سطر ہے وہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہے امت مسلمہ کے علماء کی بات کر رہا ہوں اب یہاں بے ڈیفرنس ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں اور یہاں پر بڑے بڑے علماء میں ڈیفرنس و اپینین جو ہے وہ آ گیا امام ناصر الدین البانی جیسے اتنے بڑے محدث وہ جو ہے چہرے کے نکاب کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے کرے فتنہ ہے اسے تو ضرور کرے فتنے کے دور میں تو بالکل کرے لیکن یہ ہے کہ جو نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گناہ گار ہیں کیونکہ ان کے نظرین کے فرض میں نہیں آتا ہے لیکن ہاں بالوں کو کور کرنا فرض میں آتا ہے پردے کا حصہ ہے نون محرم کے سامنے اور ظاہر ہے کہ ایک اچھا لباس پہننا موڈس لباس پہننا یہ بھی فرض میں آتا ہے تو یہاں پر جب ڈیفرنس آ گیا تو ہمیں اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو نکاب نہیں کر رہا اس کو جج کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کا کریکٹر نہیں ٹھیک ہے یا یہ اللہ کے دین کا ایک فریضہ جو ہے اس کو اگنور کر رہے ہیں بھئی وہ آپ کے نزدیک فرض ہے لیکن دوسرے اماموں کو اگر ہم سنیں دوسرے سکولرز کو سنیں تو ان کے نزدیک وہ فرض نہیں ہے تو جہاں سکولرز میں ڈیفرنس و اپینین آ گیا وہاں پر ہم کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے تلقین کرنی آپ کریں آپ دلائل بھی دیں آپ سمجھانے ہی کوشش کریں اپنے اس کے مطابق اپنے سوچ کے مطابق لیکن سختی نہ کریں ٹھیک ہے فقہی مسائل میں سختی نہ کریں اسی طرح نماز کے حوالے سے رفع الیدین والی جو احادیث ہیں رفع الیدین کے حوالے سے جو اپینینز ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں میرے نزدیک میں آپ کو اپنا پرسنل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ریسرچ کر کے میں جس نتیجے پہنچا ہوں اور اس کے بیچے بہت ریسرچ ہے اس کے بیچے بہت ایک ٹائم لگا ہے اب جو رفع الیدین نہیں کر رہا کیا اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے کیا میں یہ کہوں گا اسے جا کے کیا آپ کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی کبھی نہیں کہوں گا میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا جب اماموں میں ڈیفرنس آ گیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آ رہی ہے جو کہ امام البانی نے صحیح کہی ہے تو بات یہ ہے کہ میں یہاں پر سختی نہیں کر سکتا ہاں میں ضرور دلائل دینے کی کوشش کروں گا میں جو ہے ظاہر ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں گا میں باقیوں کے لیے بھی پسند کروں گا میں اپنے مطابق انہیں سمجھاؤں گا ضرور لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی یا میں وہاں پر سختی تو نہیں کرنے لگ جاؤں گا تو اس لیے جو بندہ سختی میں پڑ گیا فقی مسائل کے حوالے سے میں نے اس کو سلپ ہوتے دیکھا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے ڈیبیٹس کر کر کے ڈسکشنز کر کر کے اسی طرح عقیدے کے حوالے سے بہت رجڈ ہو جانا ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے پھر لوگوں کو جا کر کرنا اچھا یہاں بھی دو سوچ ہیں اب چونکہ یہاں پر بات چل ہی پڑی ہے پوری فرقہ واریت کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کنٹری میں دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم وہ ہے بلکہ ہماری کنٹری میں نہیں پوری امت مسلمہ میں دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم وہ ہے جو کہتی ہے every issue is an issue ہر issue issue ہے وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی منج سے آؤٹ ہے یہ اس طرح سے پینٹ شٹ پہن کے دعویٰ کریں یہ بھی آؤٹ ہیں اور یہ سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ان کی نماز نہیں ہو رہی سب کانٹیننٹ میں یہ بھی مشہور ہے کہ سر پہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو نماز نہیں ہوتی تو یہ خیر نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے سر کو ڈھکنا یہ ہنفیز کے نزدیک جو ہے بلکہ بریلویز کے نزدیک ایک فرض کا درجہ رکھا جاتا ہے کہ نماز میں ٹوپی پہنی چاہیے سر کو ڈھکنا چاہیے again fake difference ہے اس پہ اتنی سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کو کہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم نے سر نہیں ڈھکا تم نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی ہے تو یہ جو رویہ ہے کہ every issue is an issue ہر issue issue ہے اس issue پہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگ جانا یا منحج سے آؤٹ کر دینا کہ تم آؤٹ ہو تم جو ہے وہ اس چیز سے آؤٹ ہو جو چیز جو ہے وہ ظاہر ہے دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے مثال کے طور پہ آپ کو یہ رویہ بھی نظر آئے گا کہ یہاں تک شدت پسندی ہے کہ اگر ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے بارے میں پتا لگ جائے کہ یہ اس گروپ کا ہے تو سلام بھی نہیں لیتے اور وہ وہیں سے دور سے جج کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو کنفرم گستاخِ رسول ہیں اتنی ججمنٹ اسی کا نام ہی تو فرقہ واریت ہے کہ بھائی آپ نے ایک بندے کو نماز ایک خاص طریقے سے پڑھتے دیکھے اور آپ نے بس وہ پڑھتے جیسے اسے دیکھا آپ نے اسے جج کر لیا کہ یہ کنفرم گستاخ ہے یا آپ نے ایک بندے کو بس یہ سن لیا کہ یہ فلانی فیملی سے ہے اور وہ فیملی جو ہے وہ سنی فیملی ہے اب جیسے آپ نے یہ سنا تو آپ کے مائنڈ میں سوچ ہے کہ یہ تو کنفرم سجدہ کرتا ہوگا درباروں کو یہ تو کنفرم کبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہوگا یہی تو فرقہ وارانہ سوچ ہے آپ نے اس سے بات بھی نہیں کیا آپ اس کے پاس بیٹھے بھی نہیں آپ نے اس کے ویوز بھی نہیں سنے جس بکوز وہ پیدا ہو گیا ہے اس خاص فیملی میں جو آپ کے نزدیک غلط ہے آپ ہر چیز اس پہ اپلائے کر رہے ہیں جو آپ نے اس سیکٹ کے بارے میں سنا ہوا میں آپ کو ایک زبردست سوچ بتاتا ہوں اب دیکھیں یہاں تک ایکسٹریم ہے یہاں تک ایکسٹریم ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں جا کے امام مسجد حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مسجد نوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہبی ہیں گستاخ ہیں تو this is what I am talking about کہ اس لیول پہ ایکسٹریم ازم مطلب دکھ کی بات ہے نا سوچنا چاہیے تو بہرحال میں آپ کو ایک سوچ بتاتا ہوں کہ جو مجھے میرے ایک ٹیچر نے سمجھائی تھی اللہ کے شکر ہے مجھے بڑے اچھے ٹیچرز ملیں تو مجھے میرے ایک ٹیچر نے بتایا تھا کہ دیکھو ایک رول ہے اور یہ رول بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی سوچ تھی یہی رول تھا کہ ہر بندہ ٹھیک ہے جب تک کہ وہ پروو نہ کر دے کہ وہ غلط ہیں جب تک اس کے ایکشنز یا اس کی باتیں پروو نہ کر دے کہ وہ غلط ہیں اس سوچ کے ساتھ چلو لیبلز کے ساتھ نہ چلو مثال کے طور پہ آپ کسی اپوزٹ آئیڈیولوجی کے بندے کے ساتھ بیٹھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ سنی ہیں آپ بریلوی ہیں آپ اہل حدیث کے ساتھ بیٹھیں اب جیسی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں ہیں اور آپ کو پتہ اہل حدیث ہے اور آپ کے ذہن میں یہ آجائے کہ یہ کنفرم گستاخ ہے یہ تو یہ بھی کہتا ہوگا یہ تو وہ بھی کرتا ہوگا ابھی آپ نے اس کا ویو ہی نہیں سنا آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرتا ہے کتنی محبت رکھتا ہے کتنی رسپیکٹ رکھتا ہے ان کے حوالے سے اپنے دل میں آپ نے پہلے گستاخ کا فتوہ لگا دیا اسی طرح آپ سپوز اہل حدیث ہے آپ کسی بریلوی دوست کے ساتھ بیٹھیں اور آپ نے پہلے یہ جج کر لیا کنفرم درباری ہے یعنی یہ سجدہ بھی کرتا ہوگا شرک بھی کرتا ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی سوچ میں آگیا بات ہی نہیں سنی بات کی بھی نہیں اقائد بھی جو ہے وہ ابھی نہیں جانے پہلے ہی ججمنٹ کر لیا تو یہ سوچ غلط ہے اور یہ سوچ انسان کو پھر دوسروں کو دعویٰ ان کا پھر سنسیر نہیں رہتا دوسروں کے حوالے سے اس لیے اس ایکسٹریم سوچ سے بچیں لیبلنگ لگانے سے بچیں ججمنٹ کرنے سے بچیں پہلے اگلے کی بات تو سن لیں بھئی اب ایک اور چیز ہے کہ جو بھی بندہ سائنس کی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بھی بندہ تھوڑی سی کو یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں حدیث جو ہے وہ ضعیف بھی ہوتی ہے منگھڑت بھی ہوتی ہے تو آپ جس حدیث کو فالو کریں وہ ضعیف ہے یا وہ منگھڑت حدیث ہے تو فوراں اس پہ فتوہ کیا لگتا ہے یہ گستاخ ہے یا یہ جو ہے وہ منکر حدیث ہے یعنی بات بھی آپ نے نہیں سنی کہ وہ بات کرنا کیا چاہ رہا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ نے فتوہ لگا دیا ججمنٹ نہ کریں اگلے کی بات سن لیں چاہے وہ کسی بھی سکول آف تھوڑ سے چاہے وہ کسی بھی سیکٹ سے ہے اسی سے تو نفرتیں دور ہوتی ہیں ہر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہے یا کیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی بریلوی جان کے شرک کرے گا بھئی آپ پہلے بات تو اس سے کر کے دیکھیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو تو انہیں جا کر بتائیں آپ انہیں چلیں آپ کو کوئی چیز ان میں غلط نظر آ رہی ہے آپ کریکٹ تو کریں اس لئے ججمنٹ سے بچیں تو پہلی ایکسٹریم جو میں نے آپ کو بتائی جو امت مسلمہ میں پائی جاتی ہے ہر ایشو ایشو ہے اور اس ایکسٹریم سوچ کے ساتھ پھر وہ دوسروں پر فتوہ بھی لگاتے ہیں ججمنٹ بھی دیتے ہیں منحج سے آؤٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی پھر سوچ ہی کیڑے نکالنے والی ہو جاتی ہر وقت دیئر پیکنگ ایشو کہ یہ دیکھو یہ اس نے ٹکھنوں سے اوپر شلوار نہیں کیوئی ہے تو ویسے ہی منحج سے آؤٹ ہے اسمال کہتے ہیں اس کو ٹکھنے سے اوپر شلوار کرنے کو یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے اینیوے ایوری ایشوز این ایشو یہ ایک ایکسٹریم ہے دوسری ایکسٹریم ہے نو ایشوز این ایشو وہ کہتے ہیں کہ جڑا جتے لگا ہے صحیح لگا ہے سارے ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں بھئی ایک بندہ کبروں کو جا کے اگر سجدہ کر بھی رہا ہے تو آپ کو کیا آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے مثال کے طور پہ بھئی آپ کو ایویڈنٹ اس کا ایکشن غلط نظر آرہا ہے جو صحابہ کے ایکشن کے جو ہے وہ اپوزٹ ہے جو علماء کے ایکشن اور ویوز کے اپوزٹ ہے تو کیوں نہ ہم اسے کریکٹ کریں کریکٹ کریں گے نفرت نہیں کریں گے کریکٹ تو کریں گے نا مثال کے طور پہ آپ کسی کو وضو کرتے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس نے الپوز نہیں دھوئی ہیں اس نے بس مو دھویا ناک میں پانی ڈالا مو میں کلی کی اور اس کے بعد ڈائریکٹ اس نے پاؤں دھو لیا الپو بھی نہیں دھوئی مسہ بھی نہیں کیا اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا پتا جو ہے وہ کچھ اور ہو کیا پتا وہ گھر سے الپو دھو کے آیا ہو کیا پتا جو ہے وہ دوبارہ وضو کر رہا ہو اور الپو اس نے نہیں دھوئی ہو پہلے بھی اس کا وضوع اب دیکھیں اتنا حسن زن جو ہے وہ خاص موقعوں پہ دیا جاتا ہے ایسے موقعوں پہ نہیں جب آپ کو ایویڈنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندے نے ایک فرض کام کو جو کہ مستند کام ہے ثابت شدہ کام ہے اس کو غلط پرفارم کر دیا آپ اسے جا کے کریکٹ کر دیں گے کہ بھائی آپ نے وضوع غلط کیا آپ نے البوز نہیں دھوئی یا آپ نے مسا نہیں کیا سر کا آپ ڈیفنیٹلی جا کر اسے بتائیں گے آپ کسی کو نماز غلط پڑھتے دیکھیں گے آپ اسے روکیں گے آپ اسے بتائیں گے اسی طرح عقیدے کے حوالے سے آپ کوئی بہت سیریس بلندر دیکھیں گے آپ کوئی مسٹیک دیکھیں گے آپ اگلے کو سمجھائیں گے آپ اگلے کو روکیں گے مثال کے طور پہ اب ایک بندہ جو ہے وہ پیروں کا بہت قائل ہے اب پیر اسے یہ کہہ دے کہ فلانے نے تیروں پر بندش کرائی ہے تیروں پر جادو کرائی ہے تو وہ بندہ اب ڈر جائے کہ میرے اوپر کنفرم کسی نے جادو کرائی ہے اور وہ نام بھی بتا دے پیر اسے کہ فلانے بندے نے تیروں پر کرائی ہے وہ اس سے نفرت بھی کرنے لگ جائے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس بندے کا عقیدہ درست کریں جا کے آپ اسے سمجھائیں جا کے کہ اللہ کے ازن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا فلانے بابا جی یا فلانے پیر کے کہنے پر تمہارے اوپر جادو نہیں ہو جاتا اللہ تعالی تمہاری حفاظت کر رہا ہے آپ مجھے خود بتائیں ایک مندہ سورہ البکرہ بھی پڑھ رہا ہے اس کے گھر میں سورہ البکرہ بھی چل رہی ہے اس کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اس کے باوجود وہ سوچیں میرے اوپر جادو ہیں اس کے باوجود وہ یہ سوچیں میرے پر کسی نے بندش کرا دی ہے تو اصل میں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ سورہ البکرہ اور قرآن مجید کی جو برکت ہے اور جو پاور ہے وہ کم پڑ گئی اور وہ گندہ مندہ جادوگر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بندش اور اس کا جادو حاوی ہو گیا آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا امپلائی کر رہا ہے اپنے عقیدے سے کہ قرآن مجید اور سورہ البکرہ مدھم پڑ گئے ویک پڑ گئے اور وہ جادو مجھ پہ حاوی ہو گیا تو سوچیں ایک implication کہاں تک جاتی ہے اس لیے اپنے اقاید کو درست کریں اپنے اقاید کو ان اقاید کے مطابق بنائیں جو ہمیں first three generations کے اقاید پتہ لگتے ہیں اس لیے میں نے جو آپ کو تفسیر recommend کی احسن البیان وہ بہترین تفسیر ہے اسی طرح تفسیر ابن کسیر بہترین تفسیر ہے اقاید بیلٹ کرنے کے حوالے سے آپ مجھے خود بتائیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہمیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں انہوں نے کتنا قرآن پڑھا ہے کیونکہ ہمیں تو ویسے ڈرائے جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کھول کے پڑھنا نہیں ہے گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ بات ایک حد تک تو میں مان سکتا ہوں کہ ہر چیز قرآن سے خود اخذ کرنا اور قرآن کو without any mentor یا without any guide پڑھنا it could be dangerous it could be dangerous in a sense لیکن قرآن کا basic message تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اب قرآن کا basic message میں آپ کو بتاؤں مجھے بتائیں کہ یہ جو صورت ہے یہ کتنے simple ہے اور اس کا message کتنا simple ہے ہر بندے کو سمجھ آئے گا اس کا ترجمہ ظاہر ہے کہ فقی مسائل کی جب قرآن میں بات ہو تو you need a guide اور قرآن مجید سے مطلب کے آخذ کرنا ہے کچھ آیاز کا specific آیاز کا اس کے لئے you need a mentor you need a scholar you need to you need an authentic تفسیر تو ہم میں کتنے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کی قرآن کو سمجھنے کی ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہم نے کبھی نہیں پڑھی ہمارے تک جو قصے کہانیوں والا ایک دین پہنچا ہے بس ہمیں وہ پتا ہے ہمارے تک جو ماباپ نے ایک وہ سوچ پہنچا دی ہے بس ہمیں وہ پتا ہے ہم نے کبھی خود سے احادیث نہیں ایکسپلور کی ہم نے کبھی خود سے قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں ایکسپلور کی یہ بھی ایک علمیہ ہے بہت بڑا ہائیور میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ قرآن و حدیث کو پڑھنا آپ کو ایک منٹور چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک گائیڈ چاہیے آپ کو ایک استاد چاہیے اور وہ استاد اپنا عقیدہ بھی کریکٹ ہونا چاہیے وہ استاد ذمہ دار ہونا چاہیے نیک انسان ہونا چاہیے ایک کتاب کا نام لیا گیا توحید کے مسائل با اقبال کے لانی یہ بھی اچھی کتاب ہے میں نے پڑھی ہے اچھی کتاب ہے لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر بلال فلیپس کی جو کتاب ہے وہ بہت سمپل ہے اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کتابوں کے کچھ شروع میں جب آپ ایک دم سے ہٹ کر دیتے ہو نا دوسرے لوگوں کو دوسرے سیکٹس کو تو وہ جو دوسرے سیکٹ کے لوگ ہیں وہ اس سے آگے جاتے ہی نہیں جب وہ یہ پڑھتے نا کہ انہوں نے پہلے صفوں میں ہی ہمیں ہٹ کر دیا ہمارے اقابرین کو ہٹ کر دیا یا مزاک میں کوٹ کی ہے تو پھر وہ اگلے صفوں کی طرف جاتے ہی نہیں تو اس لئے کتابوں کا بھی ایک مزاز ہوتا ہے اس لئے میں نے بلال فلپس کی کتاب کی طرف ریفر کیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بری ہے مزاک نہیں اڑایا ہوا اس میں یا اس میں ڈائریکٹلی ایک دم سے ہٹ نہیں کیا ہوا کسی کو اوکے تو دوسری جو ایکسٹریم ہے وہ ہے کہ every no issue is an issue ہر کوئی ٹھیک ہے کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے تو ہمیں موڈریٹ رہنا ہے ہمیں جہاں پر اقائد کے حوالے سے غلطی لگے گی ہم کوریکٹ بھی کریں گے اگلے کو ہم اگلے کو سمجھائیں گے بھی اور ہر فکی ڈیفرنس میں ہم بہت زیادہ سخت نہیں ہو جائیں گے ہاں اپنی سوچ کے مطابق اگلے کو ایڈوائز کریں گے اگلے کو بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک ریسرچ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی اور یہ یہ والی نماز سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے لیکن اگلہ اگر نہیں مان رہا تو پھر وہ ہمارا دشمن نہیں ہو گیا یا وہ امت مسلمہ سے خارج نہیں ہو گیا یا وہ کوئی بدتی نہیں ہو گیا کیونکہ نماز میں ڈیفرنس اوپینین یہ سکولرز میں رہا ہے ہاں لیکن اگر عقیدے میں وہ اگری نہیں کر رہا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تعویز آپ پہنتے ہو اس تعویز کو کبھی کھول کے تو دیکھو اس تعویز میں جو ہے وہ کیا باکسز بنے ہوئے اور ان باکسز میں کیا نمبرز لکھے ہوئے کبھی آپ نے سوچا کہ صحابہ نے یہ نمبرز لکھے ہو یہ باکسز بنائے ہو کبھی آپ کی سوچ جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے تعویز پہنا ہو یا عمر بن الخطاب نے تعویز پہنا ہو یا ان کے بچوں نے پہنا ہو آگے یا ان کی نسلوں نے پہنا ہو تعویز اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں یہ تعویز آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرے گا اس میں تو لکھا ہی کچھ اور ہوئے اللہ کا نام بھی نہیں لکھا اس میں دیفرنس اوپینین ہے کہ اللہ کے نام کا تعویز پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں یعنی مثال کے طور پر کسی تعویز پہ آئیت الکرسی لکھی ہے سورہ اخلاص لکھی ہے وہ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں اس میں اہل علم اختلاف ہے لیکن میرا اگر آپ کو ویو چاہیے مخلص مشورہ چاہیے تو میں کسی بھی تعویز کا قائل نہیں ہوں نہ وہ قرآنی تعویز کا نہ ہی وہ دوسرے والا تو ویسی حرام ہے وہ تو ویسی غلط ہے وہ تو تمام علماء کے نزدیک غلط ہے کیونکہ وہ نیمرالوجی ہے وہ اسٹرالوجی ہے اور وہ ویسے شرک ہے اور وہ ایکسٹریم کیسیز میں بلیک میجک کی بھی ایک شکل ہے ٹھیک ہے اس پہ میں نے اپنی ورکشاپ میں بیان کیا ہے کہ یہ جو تعویز جن پر نمبرز لکھے ہوتے ہیں بقاعدہ بلیک میجک کی حد تک خطرناک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے یہ نیمرالوجی کی ایک برانچ ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کو تعویز پہنے دیکھیں گے تو آپ اس کے حقیدے کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ اسے سمجھائیں گے مخلص مشورہ دیں گے کہ یہ یہ جو تم نے گلے میں پہنا ہوا ہے یہ تمہیں نہیں بچائے گا تمہیں اللہ پہ توقل بچائے گا اصل چیز جو تمہیں بچائے گی وہ اللہ سبحانہ وتعالی پہ توقل بچائے گا اور اللہ کو اپنے پہ توقل کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور تمہیں وہ چیز بچائے گی جو تم زمان سے ادا کرتے ہو جو تم خود پڑتے ہو صبح اور شام کے اذکار بتائیں ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے تعویز پہن کے نہیں دکھایا ہمارے نبی نے صبح اور شام کے اذکار بتائیں سورہ اخلاص بتائی ہے سورہ فلق بتائی ہے سورہ ناس بتائی ہے تین بار پڑھنا صبح آپ حسن المسلم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں وہاں دیکھیں مارننگ اور ایوننگ اذکار وہ ہے سنت تو لوگوں کے عقائد درست کریں لوگوں کے جا کے جو ہے وہ بتائیں کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہی ہیں آپ کو عقیدے میں کمزور کر رہی ہیں اور عقیدے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے زندگی کے مسئلے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں تو ذرا مخلصانہ انداز سے ذرا اچھے انداز سے اگلے کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے تو میں ساری ڈسکشن کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ جو میں آیت آپ کے سامنے کوٹ کرنے والا ہوں ڈسکشن کا کرکس یہ ہے کہ نمبر ون ایکسٹریم رویہ مت اپنائیں فقی ڈیفرنسز میں سکولرز نے جہاں پر اختلاف کیا ہے وہاں پر آپ سختی مت کریں نمبر ٹو عقیدے کے مسائل جہاں آپ کو کنفرم نظر آ جائے کہ یہ عقیدے میں خرابی ہے یہاں پر یا یہاں عقیدے میں غلطی ہے وہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ اگلے کو سمجھائیں بھی لیکن مخلصانہ انداز میں سمجھائیں اور مذہب بھی آپ نے سمجھ لیا اور فرقہ وارانہ سوچ بھی آپ نے سمجھ لی کہ کیا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو ہی زد پیار جانا کہ میں ہی ٹھیک ہوں جبکہ حق دلیل سامنے آ چکی ہے اور دوسرے کے خلاف نفرت زدہ رویہ رکھنا دوسرے کے لیے جو ہے وہ نفرت زدہ سنٹینسز کہنا اور اس کو اس پہ لیبلز لگانا اس کو جج کرنا اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دینا یہ بہت غلط رویہ ہے یہ فرقہ وارانہ رویہ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کتنی پوسٹیں فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں ابھی یہ ایک ایشو چلا تھا کہ رات دس بجے ازان دی جا سکتی ہے کہ نہیں دی جا سکتی اب ایک جس بندے کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اس بھائی نے صرف یہ لکھا اپنی سٹیٹس میں اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی اور یہ جس حدیث سے ثابت کی جا رہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے اور مفتی تارک مسعود جو کہ ہنفی ہیں جو کہ دیوبندی ہنفی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ چیز بدت ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ وبا کو بھگانے کے لیے رات کو لیٹ نائٹ ازان دی جائے that's all he said ابھی میں اس میں نہیں بات کر رہا کہیں آن نئی ڈسکشن شروع ہو جائے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے روئیے کتنے غلط اس بھائی نے صرف اتنا لکھا کہ یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ چیز بدت ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اور نیچے وہ وہ کومنٹس گستاخ رسول اور تم کون ہوتے ہو چیزوں کو بدت کہنے والے اور تم لوگ تو ہوئی ایسے دین میں جو بھی چیز جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے تم لوگ اس پہ فتوہ لگاتے تو بدت کار اس چیز کو غلط قرار دے دیتے اتنی ججمنٹ اتنا غصہ کس لیے کیا قصور ہے اس نے کہا کیا یعنی آپ کا پہلا کمنٹ یہ کہ تم تو ہر چیز کو بدت قرار دیتے تو اس کی بات تو سنو اس کی دلیل تو سنو سمجھو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہ رہا ہو سکتا ہے اس کی دلیل بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے کوئی مخلص بات کرنے والا ہو وہ ازان کا دشمن ہے آپ نے اسے ازان کا دشمن بنا دیا آپ نے نیچے کومیٹس میں کہہ دیا کہ تم جیسے شیعتین وہ ازان کے خلاف ہیں یہ ہے وہ نفرت جس کی وجہ سے ہر عام بندہ پریشان ہے کہ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ کیوں لیبلنگ لگاتے ہیں آپس سے کیوں اتنی نفرت یہ کرتے ہیں بغیر بات سنیں پہلے بات تو سن لو اگلے کو جج نہ کرو پوری بات سن اللہ کے نبی مشرقین کی بات سنتے تھے آپ مسلمان کی بات نہیں سنتے آپ میں اتنی سی ٹولرنس بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سیکٹ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتے کوئی بندہ کسی دوسرے سے دلیل مانگ لیں مثال کے طور پہ میرے وہاں پہ آفس میں ایک لڑکا ہوتا ہے آفس بوائد تو وہ ایک دن مجھے ویٹس ایپ کی اپنی چیٹ دکھا رہا کہ سر یہ ایک میرا دوست ہے یہ اہل حدیث ہے کون ہے وہ بھی تو اس کو رات میں نے بڑی سنائی میں نے کہ کیوں سنائی خیر لڑائی کس بات پہ اس نے کہا جی کہ اس نے مجھے کہ شبرات پہ آپ جو شبرات مناتے اس کی دلیل کیا کہتا جیسے اس نے کہ میرا پارا چڑھ گیا میں آگ بگولہ ہو گیا اور بس میں نے اس کو وہ سنائی کہ دلیل مانگتا ہے تیرے پیدا ہونے کی کیا دلیل ہے یعنی یہاں تھا کہ اتنی بری بات کر دی تو میں نے پھر اس کو سمجھائے کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے پہلے اگلے کی بات سن لیتے اس نے صرف آپ سے دلیل مانگیا آپ اس کو کہہ دو کہ یہ 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 دلیل ہے یہ یہ حدیث ہے اس لیے ہم کرتے ہیں بات ختم ہو جائے گی وہاں پہ بحث کرنے کی کی ضرورت ہے تو بات کو کچھ سمجھا اسے بات کچھ سمجھ جائیں تو ہمارے رویے بہت سخت ہیں جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہہ تھا کہ تم ہو آپس میں غزب ناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطابی وہ خطا پوش و کریم تم خطائیں ڈھونڈنے والے ہو تم چھوٹے چھوٹے کیڑے نکالنے والے ہو اور وہ چیزیں نکال کر ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ججمنٹ بھی کر دیتے ہیں اور اگلے کو ٹوٹلی اس ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں اور ٹولرنس نہیں شو کرتے یعنی پاکستان میں بحث و مباعثہ کرنا بڑا مشکل ہے فیس بک پہ کوئی فکی پوسٹ ڈال کر دیکھ لیں نیچے آپ دیکھ لیں گے کیا کومنٹ سائیں گے کہ بھئی یہ تو نیا دین نکلا ہے ہم نے تو کبھی نہیں سنا بھئی آپ نے نہیں سنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حق پر ہو گئے ہیں بہت چیزیں انسان کو نئی پتہ لگتی رہتی ہے اس لیے ٹولرنس رکھنی چاہیے ڈیفرنس آف اپینین سب میں ہوتا ہے اس ڈیفرنس کو زندگی موت کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے ہاں بہت سیریس مسٹیک عقیدے کے حوالے سے وہاں پر سٹینڈ بھی لینا چاہیے وہاں پر کریکٹ بھی اگلے کو کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جو اثنٹک بھی ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے بدعات کا لوگوں کو بتانا چاہیے بدعات کے بتانے سے آپ ایکسٹریم نہیں ہو جائیں گے اگر لوگ آپ کو آگے سیئے کہیں کہ تم تو ہر چیز کو بدت قرار دے دیتے تو ڈسکریج نہ ہوں آپ بدعات کے بارے میں بتاتے رہیں کیونکہ یہی صحابہ کا رویہ یہی صحیح رویہ ہے کہ لوگوں کو بتاتے رہیں لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں لیکن ان سے نفرت نہ کریں ان کو جج نہ کریں ان کو ایکسٹریم لیول پہ لے جا کے منحج سے ہی آؤٹ نہ کر دیں اور ان پہ لیبلنگ وہ ہے آیت نمبر ایک سو تین لیکن اس سے پہلے دو آیاز وَقَئِفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ حُدِيَ الٰہِ سِرَاتٍ مُسْتَقِيم وَمَنْ يَعْتَسِمْ اللہ کا رسول کھڑا ہے وہ تلاوت کر رہے اللہ کی آیات کو تلاوت کر رہے تمہارے سامنے کھڑا ہے یعنی چلو آج کے کافر نے تو نبی کو نہیں دیکھا اس کے لیے زیادہ مشکل ہے ایمان لانا اس کو زیادہ دلائل دینے پڑیں گے لیکن تمہارے تو سامنے نبی کھڑے ہیں اور ان کے معزات تمہارے سامنے ان کی اللہ کی رسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ رسی کیا ہے اس پہ انشاءاللہ بھی میں آتا ہوں whoever holds firmly to اللہ has indeed been guided to a straight path hold ابھی hold کی بات رسی کی بعد 103 نمبر آیات میں آئے گی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے کو firmly hold کر لے گا whoever holds firmly to اللہ has indeed been بہت امپورٹنٹ آیا بڑی زبردست آیا ہے اس کو سمجھ لیجئے ہم سے بات ہو رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہو جاؤ آج ایک بڑی زبردست میں بات پتہ لگی کسی نے سوال کیا کہ دین اور دنیا میں ایک 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 دنیا طرح بہت ہیں تو ایک میانہ روی والا رویہ کیا ہے کیا کرے عام آدمی جو ہے وہ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتے وے اللہ کا تقوی اختیار کرتے وے چلے گا وہ اس سے بچ جائے گا اگر وہ دنیا کے کام بھی کرے گا تو اس کے لئے عبادت بن جائے گی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقویٰ اختیار کرتے ہوئے ایک کام کرتا ہے ایک عمل کرتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیاوی کام بھی اس کے لئے عبادت ہے جیسے کہ پیسے کماتا ہے حلال روزی کماتا ہے اور یہ سوچ کر کماتا ہے کہ حلال روزی اللہ کا حکم ہے اور میں نے بچے پالنے ہیں میں نے ان کا دیکھ بھال کرنا ہے انہیں اچھے لیول پر دنیاوی لحاظ سے آخرت کے لحاظ تو یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے حق کا تقاتی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسے کہ اس سے تقویٰ رکھنے کا حق ہے اس طرح سے رکھو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ سے کل ڈسکس کروں گا اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ مسلمان ہو تو اس رمضان میں خاص دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے ہی موت دیجو ہمیں کلمہ نصیب فرمائی یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کلمہ سب کو نصیب نہیں ہوتا اور پتہ نہیں انسان کس حالت میں فوت ہو جاتا انسان کو بھی نہیں پتہ ہوتا اس لیے اللہ یہ ہمیں تلقین کریں کہ دیکھو موت نہ آئے اللہ یہ کہ مسلمان ہو اور مسلمان سے آپ مراد ہے اللہ کو سبمیٹ کیے ہوئے اللہ تعالی کو ماننے والے ہو تب ہی تم کبر کے تین سوالوں کے آنسر کر سکو گے یہ ہے وہ آیا جو فرقہ واریت کے سلوشن میں ہے اس کو رسی کہتے ہیں وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْرَكُ And hold firmly to the rope of اللہ all together and do not become divided اللہ کی رسی کو مضبوطی اس کی ڈیٹیل تفسیر ہے کل آپ سے چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے سوہ دس شروع کیا سوہ گیارہ ہوگئے اس کو میں ڈیٹیل پروف کروں گا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اور اس رسی کو تھامنے سے انسان کس طرح فرقہ وارانہ رویے سے فرقہ وارد سے بچ جاتا ہے جو منحج صحابہ سے آ رہا ہے کیونکہ صحابہ نے بھی قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے اور صحابہ کو جن لوگوں نے فالو کیا ہے یعنی کہ تابعین نے ان سے جو منحج آ رہا ہے منحج سے مراد ہے جو سوچ آ رہی ہے جو اقائد آ رہی ہے جو دین کی سمجھ آ رہی ہے ہم اس چیز کو فالو کریں اور یہی بحبل اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اس رسی کو جو بھی مضبوطی سے تھام لے گا یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ کو جو پکڑ لے گا قرآن و حدیث کو جو اس طرح سے سمجھے گا جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے تو وہ تفرقہ بازی سے بھی بچ جائے گا اور یہی حکم اللہ نے دیا کہ تفرقے سے بچ کیوں کیونکہ جو بندہ تفرقے میں پڑ جاتا ہے پھر اس کے لئے ہدایت پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ لڑائی جگرے میں پڑ جاتا ہے تو یہ آج کا کرکس ہے جو میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر ٹولرنس پیدا کریں اپنے مائنڈز کو براؤڈ کریں انسکیور ہونے کی ضرورت نہیں اگلے کی بات تو سن لیں پہلے جا کے اس سے پہلے اگلے کو لیبلز لگائیں آپ اگلے کو برا بھلا کہیں پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر ٹولرنس پیدا کریں یہی فرقہ بارانہ رویہ سے بچنے کی جو ہے تو جزاکم اللہ خیر فور لسننگ انشاءاللہ آپ کے کوئی